تو دوستو آج تاریخ ہو گئی ہے چار جولائی کی ساتھی میں دن ہے سوموار کا تو آج دن بھر کے مکہ ساماچار اور دیش دنیا کی تازہ خبریں ہم آپ کے لیے لے کر آ چکے ہیں تو آئیے چلتے ہیں سیدھے پہلی خبر کی طرف جی ایشٹی کے دائرے میں آتے ہی مہنگا ہوگا دہی لسی اور چھاچ گرہکوں پر پڑے گا سیدھا اثر جیہاں دیش میں مہنگائی لگتار بڑھتے جا رہی ہے اسی بھی جنتا کو ایک اور جھٹکا لگنے والا ہے تازہ جانکاری کے مطابق ابھی حال ہی میں ویتی منتری نرمالہ سیتا رمن کی ادھیکشتہ میں جی ایشٹی کاؤنسل کی سینتالیسویں بیٹھک ہوئی جس میں کچھ خات دے پدارتوں پر یعنی کہ کھانے یا پینے والی چیزوں پر جو جی ایشٹی کی چھوٹ ملتی تھی اسے واپس لے لیا ہے جی ایشٹی کاؤنسل کی بیٹھک میں لیے گئے اس فیصلے کے بعد جو بھی پیکٹ میں پیک دہی لسی یا چھاچ یا دوسرے بننے والی دوسرے چیزیں آتی ہیں تو اب وہ جی ایشٹی ٹیکس کے دائرے میں آ جائیں گی جانکاری کے مطابق فلحال ان چیزوں پر کسی طرح کا جی ایشٹی ٹیکس نہیں لگتا ہے کاؤنسل کے اس نئے فیصلے کے بعد ڈیری کمپنیوں کی لاغت میں وردی ہوگی جس کا سیدھا اثر گراہکوں پر پڑے گا یعنی کہ دوسرے بنی چیزیں مہنگی ہو سکتی ہیں جی ایشٹی بڑھنے کو لے کر ایک اور بڑی خبر دیکھیں اگلی خبر میں اب گہوں پر بھی لگے گا پانچ فیزدی کا جی ایشٹی ٹیکس سرکار نے لیا ہے یہ بڑا فیصلہ جی ہاں کیندری یعنی کہ بھارت سرکار سوایب ان کے بعد اب گہوں پر بھی پانچ فیزدی جی ایشٹی لاغو کرنے جا رہی ہے تازہ جانکاری کے مطابق یہ بھی فیصلہ دو دن پہلے ہوئے جی ایشٹی کاؤنسل کی بیٹھک میں لیا گیا ہے ساتھی یہ جانکاری آئی ہے کہ 18 جولائی سے لاغو ہونے والے اس فیصلے کا ویروض دیش بھر میں کئی جگہوں پہ ہو رہا ہے ظاہر بات ہے کہ ہوں پہ جی ایشٹی ٹیکس لگنے کے کارن اس کا بھی اثر عام جنتہ پر پڑ سکتا ہے آئیے چلے اگلی خبر کی طرف موبائل کا وشکار کرنے والا ہی خود نہیں چلا تا فون اب لوگوں کو دے رہے ہیں نصیحت جیہاں دنیا آج پورا ڈیجٹل ہو چکا ہے ہر کوئی موبائل استعمال کرتا ہے بچوں سے لے کر بڑھو تک سبھی آج موبائل کا استعمال کرنے لگے ہیں لیکن کیا ہو جب خود موبائل کا وشکار کرنے والا موبائل فون نہ چلاتا ہو شاید یہ جان کر آپ کو تاجب ضرور ہوگا ویسے آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو بتا دے کہ سن 1973 میں مارٹین کپور نے موٹرولا کمپنی کے اپنے ٹیم کے پہلا موبائل کا وشکار کیا تھا جس کا وزن دو کلو تھا اس سمیں نیو یورک کی ایک سڑک پہ کھڑے ہو کر جب مارٹین کپور نے اسی سے فون کیا تو یہ دنیا کی موبائل فون سے پہلی کال تھی ظاہر بات ہے تب انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ان کی یہ خود کس طرح سے بھاری سفلتہ حاصل کرے گی آپ کو بتا دے موبائل فون کا وشکار کرنے والے مارٹین کپور ابھی بھی جیوی تھے جانکاری کے مطابق حالی میں مارٹین ایک چیٹ شو کرتے نظر آئے تھے اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ چوبیس گھنٹے میں صرف وہ پانچ پرتیشت سمیں ہی موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں ساتھی مارٹین کپور نے لوگوں سے کہا کہ لوگ اپنے موبائل فون کو آف کر کے زندگی کو تھوڑا زیادہ جئے ہیں موبائل فون کے وشکار کو لگ بھگ پچاس سال ہو چکے ہیں مارٹین کپور کو اب پچاس سال کے بعد ایسا لگتا ہے کہ موبائل کی وجہ سے لوگ اپنے لائف نہیں جی پا رہے ہیں آئیے چلیں اگلی خبر کی طرف سپلائی کم ہونے سے بڑھنے لگے ہیں سبزیوں کی دام ستر روپے پرتی کلو اب بک رہا ہے ٹیماتر کئی جگہوں پر جیہاں مونسون آتے ہی مہنگائی کی مار لوگوں پر پڑھنے شروع ہو گئی ہے اتر بھارت کے کئی راجیوں میں بھاری بائش ہونے سے منڈیوں میں سبزی آوق پہ اثر پڑا ہے پھل ہر تو سبزی وکریتاؤں کا کہنا ہے کہ ابھی کیول دو سے پانچ روپے سبزی کے دام میں اضافہ ہوا ہے لیکن ایسی سمبھاو نہ جتائی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں سبزیوں کے دام اور فلوں کے دام اور زیادہ بڑھ سکتے ہیں بتایا گیا ہے ابھی حالی میں کچھ دن پہلے جو ٹیماتر چالیس روپے پرتی کلو مل رہا تھا اب اس کا دام بڑھ کر ستر روپے پرتی کلو تک پہنچ گیا ہے اسی طرح سے کئی جگہوں پہ پیاس کا دام بھی ستر روپے پرتی کلو ہو گیا ہے بتایا گیا ہے آنے والے دنوں میں فل اور سبزیوں کے دام میں کافی اضافہ ہوگا ویسے سبزیوں کے مقابلے ابھی فل کی قیمت کم ہے دوستو اگلی خبر کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سے ریکویشٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہوتا ہے ہماری محنت کا فل ساتھی جو لوگ ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے ایک اور ریکویشٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل سب کچھ سیکھو جانو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل کا ایکن کو دبائیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں دن بھر کے مکہ سمچار روزانہ اور ساتھی میں سرکاری خبریں آئیے چلیں اگلی خبر کی طرف ماں کا دودھ بیچنے پر ویوادوں میں گھیری بینگلورو کی کمپنی نیو لیکٹا اب خادے سرکشہ ڈپارٹمنٹ یعنی کہ فسائی نے کہا ہے بکری کی انومتی نہیں ہے ساتھی میں کمپنی کا لائسنس بھی کر دیا گیا ہے رد جیہاں بینگلورو کی کمپنی نیو لیکٹا ماں کا دودھ بیچتی ہے آپ کو بتا دے یہ شیعہ کی پہلی ایسی کمپنی ہے جو پروفٹ کے لیے ماں کے دودھ کو بیچتی ہے لیکن تازہ جانکاری کے مطابق اب یہ کمپنی ویوادوں میں آگئی ہے کئی جاگروپ کرنے والوں کی اور سے آپتی جتائے جانے کے بعد فوڈ ریگولیٹر بھارتے خاص سرکشہ اور مانک پردھکرن یعنی کہ فسائی نے یہ کہتے ہوئے کمپنی کا لائسنس کینسل کر دیا ہے کہ نیموں کے تحت ماں کے دودھ کی بکری کی انومتی نہیں ہے حالیکہ یہ بینگلورو کی کمپنی سال 2016 میں ہی ریجسٹر ہوئی تھی اور اس سمیں اس کمپنی کو ماں کے دودھ کے بیچنے کا لائسنس دے دیا گیا تھا ماں کے دودھ بیچنے کو لے کر کمپنی کے ایم ڈی کا یہ کہنا ہے کہ اس دودھ سے پری میچور بچوں کو کافی فائدہ پہنچا ہے یعنی کہ جن بچوں کو ماں کے دودھ کی کمی ہوتی ہے ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے آئیے چلیں اگلی خبر کی طرف ووٹس اپ یوزر کو جلدی ملنے والی ہے ایک اور بڑی خوش خبری ایک نیا فیچر آنے والا ہے جس کے ذریعے اب دو دن پرانے میسیج کو بھی کر سکیں گے ڈیلیٹ جیہاں ووٹس اپ پر بھیجے گئے میسیج کو ڈیلیٹ کرنے والے فیچر ڈیلیٹ میسیج فور ایوریون سے کافی آسانی ہوئی ہے حالانکہ ابھی اس فیچر سے میسیج کو گھنٹے بھر کے بعد یعنی کہ میسیج کے گھنٹے بھر پرانا ہونے کے بعد ڈیلیٹ نہیں کیا جا سکتا شروعات میں تو یوزر کو میسیج ڈیلیٹ کرنے کے لیے کیول آٹھ منٹ کا سمیں ملتا تھا حالانکہ بعد میں اسے بڑھا کر ابھی ایک گھنٹہ کر دیا گیا ہے پر فیلحال تازہ جانکاری کے مطابق اس فیچر کو لے کر ایک بڑی خبر آئی ہے دراصل ووٹس اپ چیٹ میں بھیجے گئے میسیج کو ڈیلیٹ کرنے کے لیمٹ کو بڑھانے جا رہی ہے آسان سی بھاشا میں کہیں تو اس فیچر کے آنے کے بعد آپ نے اگر کسی کو میسیج کر دیا ہے تو آپ دو دن کے بعد بھی اس میسیج کو سبھی جگہ سے ڈیلیٹ کر پائیں گے یعنی کہ ڈیلیٹ فور ایوری ون کر پائیں گے آئیے چلیں اگلی خبر کی طرف الیکٹرک وائیکل سے کوئی نقصان نہیں ہوتا الیکٹرک وائیکل پولیوشن نہیں فیلاتا اور ساتھی میں یہ الیکٹرک وائیکل گرین ہے تو یہ سبھی باتیں ادھورہ سچے الیکٹرک گاڑیوں کو لے کر تازہ ریپورٹ کے مطابق ایک الیکٹرک کار کو بنانے میں چار ہزار کلو گھا تک کچھرا پیدا ہوتا ہے ساتھی نو ٹن کاربن پیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ کیول ایک کار بنانے میں تیرہ ہزار لیٹر پانی لگتا ہے جیہاں الیکٹرک کاروں کو ہم جتنا ایکو فرینڈلی سمجھتے ہیں دراصل یہ اتنے ایکو فرینڈلی نہیں ہے سوسائٹی آف ریئر اورت کے مطابق ایک الیکٹرک کار کو بنانے میں استعمال ہونے والا ستاون کلو کچھا مال آٹھ کلو لیتھیم پیتیس کلو نکل اور چودہ کلو کوبال زمین سے نکالنے میں چار ہزار دو سو پچھتر کلو ایسٹ خرچہ ہوتا ہے ساتھی الیکٹرک کار کو بنانے میں نو ٹن کاربن نکلتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں پیٹرول میں یہ پانچ پوائنٹ چھے ٹن ہیں ساتھی اس نئے ریپورٹ سے یہ بھی خلاصہ ہوا ہے کہ ایک الیکٹرک کار بنانے میں تیرہ ہزار پانچ سو لیٹر پانی لگتا ہے جبکہ ایک پیٹرول کار بنانے میں چار ہزار لیٹر پانی لگتا ہے کیونکہ الیکٹرک گاڑی کے بننے سے لے کے روڈ پہ اترنے تک اس کے بیچ کا جو پورا پروسس ہے اس میں کئی جگہوں پر ایسے کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے واتاورن میں پلیوشن فیلتا ہے آئیے چلیں اگلی خبر کی طرف پین بی کے گرہکوں کے لیے خوشخبری ایف ڈی کی بیاز دروں میں ہوا اضافہ جی آر بی آئی دوارہ دو مہینے میں ریپولیٹ دو بار بڑھائے جانے کے بعد ایک طرف بینکوں نے جہاں بیاز مہنگا کر دیا ہے وہیں ایف ڈی یعنی کہ فکس ڈیپوزٹ پر دیے جانے والے انٹریسٹ بھی بڑھا دیا ہے ظاہر بات ہے اس کی وجہ سے ایف ڈی والوں کو تھوڑا سا فائدہ ہوا ہے تازہ جانکاری کے مطابق ایف ڈی پر بیاز در بڑھانے والے بینکوں کے لسٹ میں اب نیا نام پنجاب نیشنل بینک کا بھی شامل ہو گیا ہے تازہ جانکاری کے مطابق پین بی نے ویبین سمیں افدھی والے ایف ڈی کی بیاز دروں میں دس سے بیس بیسس پوائنٹ کی وردھی کی ہے یعنی کہ اگر اسے پرسنٹیز میں بیاز در دیکھیں تو زیرو پوائنٹ ٹین سے زیرو پوائنٹ بیس پرتشت کی بڑھتری کی گئی ہے ایف ڈی کی بیاز دروں میں بڑھتری کرنے کے بعد کس طرح کے ایف ڈی پر کتنا بیاز ملے گا اس کی زیادہ جانکاری آپ کے سکرین پر دکھائی جا رہی ہے اب ویڈیو کو روک کر دیکھ سکتے ہیں آئیے چلیں اگلی خبر کی طرف کنہیہ کے مدر کو لے کر چل رہے بوال کے بیج جیپور میں شروع ہوا انٹرنیٹ ساتھی ایک تازہ ریپورٹ کے مطابق ہتھیارے گوز کو پاکستان بھیجنے والے چار آروپیوں کو لیا گیا ہراست میں جیہاں کنہیہ لال ہتھیار کانڈ میں اب چار لوگوں کو اور گرفتار کیا گیا ہے آروپ ہے کہ انہی چاروں نے ہتھیارے گوز محمد کو پاکستان بھیجا تھا ویسے آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو بتا دے کنہیہ لال کی جن دو لوگوں نے ہتھیار کی ان میں سے ایک گوز محمد کچھ دن پاکستان رہ کر آیا ہے تو جن چار لوگوں نے اسے پاکستان بھیجا تھا اب انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا ہے ساتھی اس ہتیا کانڈ کو لے کر جو بوال چل رہا ہے اس کو لے کر تازہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ پانچ میں دن بیتے گروہار کو ادھے پور میں کرفیو میں دس گھنٹے کی ڈھیل دی گئی صبح آٹھ بجے سے شام چھے بجے تک بازار کھولے رہے وہیں آج سوموار کو کرفیو میں بارہ گھنٹے کی چھوٹ دی جائے گی اسے لے کر جلا مجسٹریٹ نے آدیش جاری کر دیئے ہیں آسان سی بھاشا میں بتائیں تو ابھی ادھے پور میں حالات کافی زیادہ گرم ہیں اسی کی وجہ سے وہاں پہ کرفیو لگا کے رکھا گیا ہے ظاہر باتیں بہت ساری لوگوں میں گصہ ہے اسی کی وجہ سے کئی اور بڑے حادثے ہو سکتی ہیں حالانکہ پرشاہ سر نے اپنی سوج بوچ سے سبھی لوگوں کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے حالانکہ اتنی ساری بندیشوں کے باوجود بھی کئی جگہوں پہ پردرشن ہو رہے ہیں دوستو اگلی خبر کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کے لیے ایک بڑا سروے اور ایک بڑا سوال اسی خبر سے جڑا ہوا دوستو آپ کو اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ کیا ماں کا دودھ بیچنا سہی ہے اس پر آپ کی پرسنل رائے کیا ہے فٹا فٹ سے آپ اپنا جواب ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں نیچے ضرور لکھیں آپ کے دیے ہوئے جواب سے کافی کچھ پتا چلے گا آئیے چلے اگلی خبر کی طرف کہ چلن سے باہر ہو جائے گا پانسو روپے کا نیا نوٹ آر بی آئی یعنی ریزور بینک آف انڈیا نے کہی ہے بڑی بات ساتھی بینکوں کو دیا ہے ایک نیا نردیش جیہاں مودی سرکار کے کارکال میں پوری دیش کے اندر ایک ایسا کام کیا گیا جس کا اثر دیش کی سبھی جنتہ پر ہوا ہم بات کر رہے ہیں نوٹ بندی کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں نوٹ بندی کے سمیں پانسو اور ہزار روپے کے نوٹوں کو بند کر دیا گیا تھا نوٹ بندی کے بعد آر بی آئی کی اور سے پانسو اور دو ہزار روپے کے نئے نوٹ جاری کیے گئے تھے تو ابھی کی تازہ جانکاری کے مطابق آر بی آئی نے نئے والے پانسو روپے کے نوٹ کو لے کر ایک بڑا بیان دیا ہے ساتھی آر بی آئی نے اسے لے کر بینکوں کو بھی ایک ضروری نردیش دیا ہے دراصل ریزور بینک آف انڈیا نے انفیٹ نوٹ کی پہچان کرنے کے لیے کچھ نیم تیہ کیے ہیں آر بی آئی نے بینکوں کو یہ نردیش دیا ہے کہ وہ ہر تین مہینے کے انترال پر انفیٹ نوٹوں کو چھانٹنے کی مشین کی جانچ کریں ساتھی آپ کو بتا دے آر بی آئی نے نوٹوں کو چھانٹنے کے لیے کل دس مانکوں کو منشن کیا ہے یعنی کہ پانسو اور پے کے نوٹ کو لے کر دس ایسی چیزیں بتائی ہیں کہ اگر وہ کمی نوٹ میں نکلے گی تو اس نوٹ کو ایسی باتیں بتائی ہیں جس کی وجہ سے کوئی نوٹ انفیٹ ہو جائے گا تو انفیٹ نوٹ کو لے کر آر بی آئی کی طرف سے پہلی بات یہ بتائی گئی ہے کہ اگر نوٹ بہت زیادہ گندی ہو گئے ہیں اور اس میں بہت زیادہ مٹی لگی ہے تو ایسی استثیح میں اس طرح کے نوٹ کو انفیٹ مانا جائے گا اسی طرح دوسری بات آر بی آئی نے بتائی ہے کہ کئی بار نوٹوں کے لمبے سمجھ سے استعمال کرنے کے کارن نوٹ لوس یعنی کے ڈھیلا پڑ جاتا ہے ظاہر بات ایسے نوٹوں کے فٹنے کی سمجھاونا بھی بڑھ جاتی ہے تو ایسے نوٹ کو بھی انفیٹ مانا جائے گا ساتھی کہا گیا ہے جو نوٹ کنارے سے لے کر بیچ تک فٹے ہوں گے تو اسے بھی انفیٹ مانا جائے گا ساتھی یہ بھی جانکاری دی گئی ہے کہ جن نوٹوں میں آٹھ ورگ میلی میٹر سے زیادہ بڑھا چھے دھوگا تو ایسے نوٹوں کو بھی انفیٹ مانا جائے گا اسی طرح سے نوٹ میں کسی طرح کے گرافک کے بدلاؤں کو انفیٹ مانا جائے گا ساتھی کہا گیا ہے کہ جن نوٹوں پہ بہت زیادہ داگ دھبے لگے ہوں گے پین کی سیاہی وغیرے لگی ہوگی تو ایسے بھی نوٹوں کو انفیٹ مانا جائے گا ساتھی جن نوٹوں کا رنگ اڑ جائے گا وہ بھی نوٹ انفیٹ ہوں گے اس کے علاوہ جن نوٹ پہ ٹیپ گلو جیسے چیزیں لگی ہوں گی تو انہیں بھی انفیٹ مانا جائے گا آپ کو بتا دے آر بی آئی نے بینکوں کو انفیٹ نوٹوں کو الگ کرنے کے لیے اس لیے کہا ہے کیونکہ جو صحیح نوٹ ہوتے ہیں ان کو آسانی سے ری سائیکل کیا جا سکتا ہے لیکن جو اس طرح کے انفیٹ نوٹ ہوتے ہیں ان کو ری سائیکل کرنے میں پریشانی ہوتی ہے ساتھی جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ انفیٹ نوٹ ہونے کی نشانیاں یہاں پہ جو بھی بتائے گئی ہیں اگر اس طرح کا کوئی نوٹ ہمارے پاس ہوگا اور اسے اگر ہم مارکٹ میں چلانے جائیں گے تو وہ بڑی مشکل سے چلے گا تو اس کا آسان سا حل یہی ہے کہ اس طرح کے نوٹوں کو لینے سے بچیں کنہیا کے ہتیاروں کو لے کر دیکھیں ایک اور بڑی خبر دینک بھاسکر کی طرف سے اسے ساجہ کیا گیا ہے کنہیا کا ہتیارہ ریاض تھا بی جے پی میمبر لوگ سبح چناؤں سے پہلے پارٹی کی سدستہ لی تھی جیہاں بھاسکر ڈاٹ کوم کی طرف سے یہ جائنکاری ساجہ کی گئی ہے کہ ادھائپور میں ٹیلر کنہیا لال کی ہتیار کرنے والے ریاض جببار نے بھارتی جنتہ پارٹی کی سدستہ لی تھی ساتھی اس خبر میں بتایا گیا ہے کہ خود ادھائپور کے زلہ منتری کران سنگھ شکتاوت نے دوپٹے ڈال کر بھاچپا میں اس کا سواگت کیا تھا ہتیارے ریاض کے بی جے پی پارٹی میں شامل ہونے کی دینک بھاسکر کی طرف سے کچھ تصویریں ساجہ کی گئی ہیں انہیں آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آئیے چلیں اگلی خبر کی طرف راجستہان میں پانچ کٹر سنگھٹھن ہوئے ایکٹیو سوشل میڈیا پر ان کے ہیں پندر سو سے زیادہ گروپ ان کے ذریعے فیلائے جا رہا ہے نفرت کا زہر جیہاں راجستہان سمیت پورے دیش میں آتنگواد کا ایک نیا چہرہ سامنے آ رہا ہے آپ کو بتا دے اس بار دیشت فیلانے والوں کے ہاتھ میں ایک کے فوٹی سیون نہیں ہے اور نہ ہی کسی طرح کا بم ہے بلکہ اس بار دیشت کو فیلانے کے لیے نشانہ بنایا گیا ہے سوشل میڈیا کو تازہ جانکاری کے مطابق انٹیلیجنس سے جڑے ستروں نے بتایا ہے کہ راجستہان میں چار سے پانچ آتنگ کی اور کٹر سنگھٹھن ایکٹیو ہیں جن کے پانچ سو سے زیادہ ٹیرر پروفیسرز اور پندرہ سو سے زیادہ وٹس اپ گروپ فیس بوک ٹوٹر اور یوٹیوب وغیرہ پہ آکاؤنٹ ہیں ان سبھی کا استعمال کر کے جانکاری کے مطابق ان سبھی کا استعمال کر کے دیش میں نفرت فیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے خاص کر کے ہندو مسلم والی تو اس کی صحیح سے جانچ کر لے کہ بھیجے گئے میسج میں جو آپ کو جانکاری دی جا رہی ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں یا اس کے ذریعے کیول آپ کو گصہ دلائے جا رہا ہے تاکہ ماحول بگڑے آئیے چلے اگلی خبر کی طرف نپو شرما کو فٹکار لگانے والے پاردی والا جج بولے کہ جزو کے فیصلے پہ شوشل میڈیا کے ذریعے پرسنل اٹیک کرنا خطرناک ہے ڈیجٹل اور سوشل میڈیا پہ لگام ہے ضروری جیاندیش کے سب سے بڑے کوٹ نے ابھی حالی میں شکروار کو اودیپور اور امروطی میں ہوئی حتیاؤں کے لیے بی جے پی کی پورو نیتر نپو شرما کو ذمہ دار بتایا تھا تو جیسے ہی سپریم کورٹ کے جزو کا یہ بیان سامنے آیا تو اس کے بعد جزو کے فیصلے کو لے کر لگتار پرسنل اٹیک ہونے لگے یعنی کہ دیش کے بہت سارے لوگ سپریم کورٹ کے جج پہ سوال اٹھانے لگے تو تازہ جانکاری کے مطابق انہی میں سے ایک جج نے لوگوں کی طرف سے سپریم کورٹ کے بیان پہ جو آپتی جنک شبت کہے جا رہے ہیں اس پہ آپتی جتائی ہے نیا مورتی یعنی کہ جج جے بی پاردی والا نے ایک کارکرم میں کہا ہے کہ نیا دھیشو یعنی کہ جج پر ان کے فیصلوں کے لیے ویکتیگت حملے کرنا خطرناک ہے ساتھی انہوں نے کہا ہے کہ جج فیصلہ دیتے سمیں صرف قانون کو دھیان میں رکھتا ہے نہ کہ وہ اس پہ دھیان دیتا ہے کہ میڈیا اس کے فیصلے پہ کیا سوچتا ہے سوشل میڈیا کے لوگ اس فیصلے پہ کیا ویچار کریں گے یعنی کہ سپریم کورٹ کے جج کی طرف سے یہ کہا گیا کہ کورٹ کی طرف سے جب بھی کوئی فیصلہ دیا جاتا ہے تو یہ کیول قانون کو دھیان میں رکھتے ہوئے دیا جاتا ہے کورٹ کے بیان یا فیصلے سے دوسرے کو کیا فرق پڑتا ہے اس کا خیال نہیں رکھا جاتا آئیے چلیں اگلی خبر کی طرف بیتے روز ایک بار پھر سے ملے سولہ ہزار سے زیادہ نئے معاملے کورونا وائرس کے اسی دوران پھر گئی 31 لوگوں کی جان کورونا کے کارن جی ہاں بیتے روز لگ بھک 24 گھنٹے میں ایک بار پھر سے سولہ ہزار سے زیادہ نئے مریض ملے ہیں کورونا وائرس کے ان نئے مریضوں کے ملنے کے بعد اب دیش میں ایکٹیو کیسوں کی سنکھیا ایک لاکھ گیارہ ہزار ساسسوے گیارہ ہو گئی ہے یعنی کہ دیش بھر میں اب اتنے سارے کورونا وائرس کے مریض ہو گئے ہیں ابھی حالی میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران اس معاملے میں 21 سو سے زیادہ نئے معاملوں کی بڑھوتری ہوئی ہے ساتھی جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا 31 لوگوں کی جان گئی ہے حالیکن اچھی بات یہ رہی کہ اسی دوران 13000 سے زیادہ لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں آئیے چلیں اگلی خبر کی طرف آج چار جولائی کو پورے دیش میں یہ رہے گا موسم کا حال موسم ویبھاگ نے جاری کیا ہے موسم کا پور ونمان موسم ویبھاگ کے انوصار اگلے 24 گھنٹے کے دوران یعنی کہ آج چار جولائی کو گزرات میں اڑیسہ میں اور جھارکھن کے کچھ حصوں میں سککیم میں گنگی پشم بنگال میں ہلکی سے مدھیم بارش ہوگی حالیکہ ان راجیوں کے کچھ ستھانوں پر بھاری بائش کی چیتاونی جاری کی گئی ہے اس کے علاوہ پوروطر بھارت میں اترکھن کے کچھ حصوں میں ہمچل پردیش میں پوروی راجستان میں مدھیم مہراش میں مراتھوارا میں لکش دیپ میں اور تیلانگنہ کے بھی کچھ حصوں میں ہلکی سے مدھیم بارش کے ساتھ ایک دو ستھانوں پر بھاری بائش کی سمبھاونا جتائی گئی ہے اس کے علاوہ بھی اترکھن پردیش میں پنجام میں ہریانہ میں دلی میں اور جمہو کشمیر کے لیے بھی یہ سمبھاونا جتائی گئی ہے کہ آج ہلکی بارش ہو سکتی ہے آئیے چلیں اگلی خبر کے طرف اگلے تیس سے چالی سال تک بھاچپیہ کا یوگ اور بھارت بنے گا وشف گرو ہیدراباد میں بولے گرہ منتری امی شاہ جیاں کندری گرہ منتری امی شاہ نے رویوار کو دعوی کیا ہے کہ اگلے تیس سے چالی سالوں تک بھارت جنتہ پارٹی کا یوگ رہے گا ساتھی اسی دوران بھارت وشف گرو بنے گا ساتھی دیش کے گرہ منتری امی شاہ نے کہا کہ تیلانگنا اور پشریم بنگال سہیت ان سبھی راجیوں میں بھی بھاچپیہ کی سرکارے بنے گی جہاں ابھی تک پارٹی ستہ سے دور ہے آئیے چلے اگلی خبر کی طرف ہیدراباد میں ہوئی بھاچپیہ کی ویجے سنکلپ سبح اس میں پی ایم موڈی بولے کہ تیلانگنا کی جنتہ دبل انجن کی سرکار چاہتی ہے جیاں پردھان منتری نریندر موڈی نے بیتے رویوار کو بھاچپیہ کی ویجے سنکلپ جن سبح کو سمبودھت کرنے کے بعد ہیدراباد کے پریڈ گراؤنڈ پہنچے بھاچپیہ کی راشتری ادھک جے پی نڈہ رکشہ منتری راجنا سنگھ ساتھی کینڈری گرہ منتری آمی شاہ بھی اس دوران موجود رہے اسی دوران پی ایم موڈی نے کہا کہ تیلانگنا کے لوگ اپنی محنت کے لیے جانے جاتے ہیں تو انہی باتوں کے دوران پی ایم موڈی نے کہا کہ تیلانگنا کی جنتہ ڈبل انجن کی سرکار چاہتی ہے دیکھیں بھاچپا پارٹی کو لے کر ایک اور بڑی خبر اگلی خبر میں بھاچپا نے بنایا اٹھارہ راجج جیتنے کا ماشٹر پلان آئیے بتائیں زیادہ جانکاری جیہاں ہیدراباد میں بھارتی جنتہ پارٹی کی دو دیوسیے راشتری کارکارنی کی بیٹھک چل رہی ہے بیتے روز بیٹھک کا دوسرا دن تھا اس بیٹھک میں بھاچپا نے اگلے دو سال میں اٹھارہ راجج فتح کے ساتھ ساتھ لگتار تیسری بار کینڈری کی ستہ حاصل کرنے کے لیے ماشٹر پلان تیار کیا ہے بات یہ ہے کہ دوہزار چوبیس تک جب لوگ سبھا کے چناؤ آئیں گے تو اسی دو سال کے دوران اٹھارہ راججوں میں ویدھان سبھا چناؤ بھی ہونے ہیں بلکل آسان سی بھاشا میں کہیں تو آنے والے دو سال بھاچپا سمیں سبھی راجنیتک پارٹیوں کے لیے بے حد ہی مہتپون ہیں اسی کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ بھاچپا نے ابھی سے پلان بنانا شروع کر دیا ہے کہ جن اٹھارہ راججوں میں ویدھان سبھا یعنی کہ مکھے منتری کے چناؤں ہونے والے ہیں تو اس کو بھی جیتا جائے ساتھی پھر اسی کے بعد لوگ سبھا کے چناؤں بھی دوہزار چوبیس میں آ جائیں گے تو اس کے لیے بھی ماشٹر پلان تیار کیا جا رہا ہے آئیے چلیں اگلی خبر کی طرف سیڑھی سے گرے لالو یادو کندے میں آیا ہے فریکچر رابڑی آواز میں اپنے کمرے میں جا رہے تھے تب ہی بگڑا بیلنس کمر میں بھی آئی ہے چوٹ جیہاں آرزیڈی سپریمو یعنی کہ لالو یادو کے ساتھ ابھی حالی میں بیتے رویوار کو پٹنا میں ایک حادثہ ہو گیا رابڑی آواز میں اپنے نئے کمرے میں جاتے سمیں وہ دو سیڑھی سے ایک سا چڑھ گئے اسی کی وجہ سے ان کا سنتولن بگڑ گیا سنتولن بگڑتے ہی وہ گر گئے گرنے کی وجہ سے ان کے داہینے کندے کی ہڈی میں فریکچر ہو گیا ہے ساتھی کمر میں بھی چوٹ آئی ہے حالیکہ ڈاکٹروں کو دکھا کر وہ واپس حالیکہ ڈاکٹروں کو دکھا کر وہ واپس گھر پہ آ گئے ہیں ڈاکٹروں نے انہیں آرام کرنے کی صلاح دی ہے آئیے چلیں اگلی خبر کے طرف ٹرین میں بیٹھے تھے پیسنجرز تب ہی لگ گئی انجن میں آگ بیہار کے مطیحاری میں چلتی ٹرین میں ہوا یہ حادثہ یاتریوں نے کود کر بچائی جان ٹرین کے جلنے کا ایک ویڈیو ہو رہا ہے وائرل اس کی ایک چھوٹی سے جھلک آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جہاں بیہار کے مطیحاری میں ابھی حالی میں بیٹھے رویوار کو ایک پیسنجر ٹرین کے انجن میں آگ لگ گئی اس دوران ٹرین کے اندر یاتری موجود تھے حادثہ رکسول سے نرکٹیا گن جا رہی ٹرین میں صبح چھے بچ کر دس منٹ پر ہوا ریلوے کرمچاریوں کو جیسے ہی اس کی بھنک لگی تو ترنت ہی ٹرین روکی گئی اس دوران یاتری بھی ٹرین سے کود کر بھاگنے لگے یعنی کہ ٹرین میں آگ لگ جانے کے بعد کچھ دیر تک کرمچاریوں کو پتا ہی نہیں چلا اور جلتی ہوئی ٹرین چل رہی تھی آئیے چلیں انگلی خبر کی طرف ٹیم انڈیا کو ملی بڑی راحت کپتان روحی شرما کورونا فری ہوئے تازہ جانکاری کے مطابق کپتان روحی شرما کورونا مقت ہو گئے ہیں ان کی لگتار تین ریپورٹ نیگٹیو آئی ہے تازہ جانکاری ہے کہ اب روحی ساتھ جولائی سے شروع ہونے والے تین ٹی ٹوانٹی میچوں کے سیریز کے پہلے میچ میں ٹیم کی کپتانی کریں گے تو دوستو آج چار جولائی دو ہزار بائیس کے یہی مکہ سماچار اور بڑی خبریں تھی امید کرتے ہیں ان خبروں سے آپ کو کافی کچھ پتا چلا ہوگا ہم بس اس کے بدلے میں آپ سے اتنا ہی چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہوتا ہے ہماری محنت کا فل ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد تھنکس پر ووچنگ